رہو ایک سادھارن آدمی تھا اور اس کے دماغ میں کچھ اسادھارن چل رہا تھا وہ شہر کے ایک پورانے محلے میں رہتا تھا جہاں گریبی اور اپراد کا بول بالا تھا لوگ اسے ایک شانت مددگار انسان کی روپ میں جانتے تھے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی مسکان کے پیچھے کیا چھپا ہے رہو کو دوسروں کی مدد کرنے کا جنون تھا لیکن اس کے مدد کرنے کے طریقے عزیب اور خطرناک تھے وہ مانتا تھا کہ اچھے کام کرنے کے لیے کبھی کبھی برے راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے ایک دن شہر کے ایک خطرناک گنڈے نے گریبوں کی بستی میں آتنک مچانا شروع کر دیا پولیس اور پرشاسن سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے رہو نے سوچا اگر کوئی اسے نہیں روکے گا تو ان گریبوں کا کیا ہوگا رہو نے یوج نہ بنائی اس نے گنڈے کے خلاف آواز اٹھانے والے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر اسے بھرکایا گنڈا اور بھڑک گیا اور بستی میں پھر سے آتنک فیلا نے پہنچا لیکن اس بار رہو نے اسے سب سکھانے کی ٹھان لی تھی اس نے گنڈے کو ایک سنسان آنزگہ پر بلایا اور اسے مار ڈالا یہ سب دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ رہو جیسا شانت آدمی اتنا خطرناک کام کیسے کر سکتا ہے پر رہو کی نظر میں اس نے صرف ایک راکشس کو ختم کیا تھا تاکہ اوروں کا جیون سرکشت ہو سکے لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی رہو کو دھیرے دھیرے احساس ہوا کہ اس کی ایک چھوٹی سی بری حرکت نے اسے اور بھی برے کاموں کی اور دھکیل دیا وہاں اپ ایک طرح سے مسیحہ بن گیا تھا جو ضرورت پڑھنے پر برے کام کرنے سے نہیں ہچکتا تھا پھر ایک دن رہو نے دیکھا کہ اس کے علاقے میں ایک نیا گنڈا آ گیا ہے وہاں گنڈا پہلے والے سے بھی خطرناک تھا اس بار رہو نے تیئے کیا کہ وہاں سیدھے اس سے نپڑے گا لیکن جب وہ گنڈے کا سامنا کرنے پہنچا تو اس کے ایک روش اوڑ گئے گنڈے نے اس کی اور دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا تم مجھے مارنے آئے ہو پر کیا تم جانتے ہو کہ میں نے کس کے کہنے پر یہ سب کیا رہو چونک گیا اس نے بوچھا کس کے کہنے پر گنڈے نے جواب دیا جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ تم ہی ہو تمہاری حرکتوں نے مجھ جیسے کئی اوروں کو جم دیا ہے رہو اب سمجھ چکا تھا کہ وہ جس برائی کو ختم کرنے نکلا تھا وہی برائی اب اس کے اندر بھی گھر کر گئی ہے اس نے ایک سچائی کو نکارہ نہیں کہ وہ خود اب ایک راکشز بن چکا ہے جو دوسروں کی برائی ختم کرتے کرتے اپنی انسانیت کھو بیٹھا تھا موسیقی